پیٹرول اور ڈیزل کی بڑھتی ہوئی خیمتوں سے ہر کوئی پریشان ہے اور لوکل سروے کرنے والی کمپنی کے سروے میں پچاس فیصد سرکل لوگوں نے کہا کہ مہنگے پیٹرول اور ڈیزل کی وجہ سے انہیں اخراجات میں کمی کرنا پڑ رہا ساتھ ہی ستیتر فیصد شہری چاہتے ہیں کہ حکومت پیٹرول اور ڈیزل کو جی ایس ٹی کے دائرے میں لائے کیونکہ اس سے شہریوں کے معاش زندگی پر مضبط اثر مرتب ہوں گے غور طلب ہے کہ اگر پیٹرول اور ڈیزل پر 28 فیصد جی ایس ٹی کی شراب بھی آئیت کر دی جائے تو بھی پیٹرول کی قیمت 75 روپے فی لیٹر اور ڈیزل کی قیمت 70 روپے فی لیٹر رہ جائے گی سروے کے مطابق 2021 میں پیٹرول اور ڈیزل کی بلند ترین قیمتوں کی وجہ سے دو میں سے ایک کمبے نے اخراجات میں کمی کی ہے اور پانچ میں سے ایک کمبے نے ضروری اخراجات میں کمی کی ہے پیٹرول اور ڈیزل کی بلند ترین خیمتوں سے نمٹنے کے لیے 51 فیصد لوگ اخراجات میں کمی کر رہے ہیں لوگ سرکل کے اس سروے میں ملک کے 379 ازلا سے 7500 سے زائد افراد نے حصہ لیا شرکہ میں 61 فیصد مرد جبکہ 49 فیصد خواتین شامل ہے 44 فیصد جواب دہنگان کا تعلق اول درجہ کے ازلا سے ہے 29 فیصد کا تعلق درجہ دوام سے ہے اور 27 فیصد کا تعلق چار تین اور دہی ازلا سے تھا خیال رہے کہ جی ایسٹی کانسل کے میٹنگ 17 سپتمبر کو ہونی ہے اگر کانسل کی طرف سے لوگوں کی رائے کے مطابق فیصلہ لیا جاتا ہے تو لوگوں کو پیٹرول ڈیزل کی بے تہاشہ خیمتوں سے راحت مل سکتی ہے جی ایسٹی کا زیادہ سے زیادہ سلیب 28 فیصد ہے اور اس وقت پیٹرول اور ڈیزل کی خیمتوں پر تقریباً 55 فیصد ٹیکس آئیڈ کیا جا رہا ایکم جلائی 2017 کو جی ایسٹی کو مرکزی ٹیکسوں میں شامل کیا گیا جیسے کہ ویٹ ایگزائز ڈیوٹی اور سٹیٹ ڈیوٹی جبکہ پانچ پیٹرول یا مسنوعات پیٹرول ڈیزل ایٹی ایف خدرتی گیس اور خام تیل کو اس کے دائرے سے باہر رکھا گیا موسیقی